اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ای ہوپ آپ جانے ہیں تو آج فوٹو شوپ کا لیکچر نمبر ون ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا مووو ٹول کے بارے میں اس کے کچھ فیچرز اس کا کام بتاؤں گا کہ وہ کیسے ورک کرتا ہے کیا اس کا کام ہے تو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے میں فوٹو شوپ آن کر لیتا ہوں یہ فوٹو شوپ 2015 میں یوز کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں ایک نیو فائل بنا لیں گے اس کا شورٹ کٹ کنٹرول N ہے آپ شورٹ کٹ شبھی بنا سکتے ہیں اور اس کو کلک کر کے بھی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ اس کا نیم چینج کر سکتے ہیں کچھ کی نیم رکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ آکے آپ کو موف دول کے بارے میں بتاؤں گا کہ موف دول کا کیا چکر ہے کیا اس کا سین ہے تو موف ٹول کا اگر ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک آرٹ بورڈ کا اپسن آئے گا ہمیں ابھی آرٹ بورڈ کے بارے میں کچھ نہیں سیکھنا ہمیں صرف موف ٹول کے بارے میں سیکھنا ہے تو موف ٹول اب اس میں یہ ہوگا کہ اگر ہم نے کوئی بھی چیز کو جیسے یہ بیک گراؤنڈ لےر ہے اس پہ ابھی لوک لگاو ہے تو اگر ہم اس کو اگر موف کریں گے تو یہ کود نوریوز موف ٹول because the layer is locked تو یہ بھی بالکل نہیں ہلے گا اگر ہم اس کو double click کرتے ہیں background layer پہ تو یہاں پہ یہ ایک panel open ہو جائے گا اگر ہم اس پہ ok کو click کر دیں تو اب ہم اسے move کر سکتے ہیں تو move tool چیزوں کو move کرنے کے کام آیتا ہے اس کے بعد ہم اس کو اگر دوبارہ lock کر دیں گے تو پھر بھی اس یہ ہو جائے گا کیونکہ یہ background layer اب نہیں اگر ہم اس کو یہاں سے lock کر دیں پھر بھی یہ move ہو جائے گا سو سب سے پہلے اب ہم اگر move tool کے کچھ features کے بارے میں بتایا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں سے اگر ہم ایک rectangle بنا لیتے ہیں یہ gradient sorry gradient میں undo کرتا ہوں یہاں سے میں ایک ellipse بنا لیتا ہوں تو ellipse ایک circular area بن جائے گا اس کے بعد ایک rectangular بنا لیتا ہوں اس کے پر اگر ہم click کریں right click کریں تو rectangular کا option آ جائے گا یہ rectangular بن گیا اب میں اس کا color change کر دیتا ہوں red کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک اور rectangular بنا لیتا ہوں اور اس کا color یہ لوگ آپ دیکھیں اب دیکھیں اب جس بھی لیئر پہ selected جو بھی لیئر ہے اس کا جو ہم نے ریکٹینگولر یا ellipse بنایا ہم move tool سے اسے move کر سکتے ہیں اب rectangular number two وہ یہ دیکھیں یہ اب ہم اسے move کر سکتے ہیں اگر ہم اس پہ اس پہ click کر کے بھی اس کو move کریں گے تو یہی move کرے گا red والا یا rectangular number one move نہیں کرے گا اگر ہم ellipse پہ بھی کرتے ہیں تو پھر بھی یہی move ہوگا اگر ہم کہیں پہ random area پہ بھی کرتے ہیں تو یہی move ہوگا کیونکہ ابھی یہ selected ہے اگر ہم rectangular number one کو select کرتے ہیں تو اگر ہم اس کو move کریں تو یہ move کرے گا اگر ہم rectangular number two کو select کریں گے پھر بھی یہی move کرے گا اور ellipse پہ بھی یہی سیم rule ہے کہ ellipse کو select کریں گے تو یہ ہو جائے اور یہ ہمارا background لے رہا ہے ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اب یہاں پہ ہمیں کچھ اس کے وہ features نظر آئیں گے auto select جیسے تو auto select کا scene ہے auto select یہاں پہ group ہوگا آپ اس کو group میں کر لیں layer میں کر لیں layers میں ہوگا کہ یہ layers ہیں یہاں پہ show ہو جائیں گی اب auto select کا کسی auto select میں یہ ہوگا آپ جس layer پہ click کر دیں گے وہ layer automatically select ہو جائے گی جیسے اب میں نے اس پہ click کیا یہ automatically select ہو گئی اب میں نے اس rectangular پہ click کیا یہ automatically select ہو جائے گی تو یہ move to اس کے کچھ features ہیں اب ایک اور چیز پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی file یا کوئی picture یا کوئی اگر ہم یہاں پہ لے کے آئے تو وہ ادھر اب اگر ہم اس کو move کر کے اس layer پہ لے کے جائیں گے اس پہ لے جائیں تو یہ آرام سے move یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ double میں نے کر لیا میں undo کر تا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ background layer پہ یہاں پہ اگر اب ہی کریں گے تو نہیں ہوگا اگر ہم اس double click کر کے layer کو open کر لیں گے unlock لو کر لیں گے تو اگر اب ہم اس move کریں تو یہ آرام سے یہاں move کر جائے گا اب میں auto select with وائر ہے تو direct اگر اس کو کروں گے click اس پہ آ جائے گا اس کو کروں گا تو اگر بند کر دیں تو اگر ہم جس layer کو select کریں گے وہ select ہو جائے اب layer 2 کو میں select گیا ہے مطلب وہ یہ layer ہے اگر میں delete کرنا چاہوں تو میں اس یہاں delete کر سکتا ہوں don't show again otherwise اگر میں اس کو delete کرنا چاہوں تو یہ یہ delete ہو سکتا ٹھیک ہو گیا اب آگے ایک اور option ہے show transform اب جو layer یہاں سے select کر ہو ہوگی اس کا یہ transform کر دے گا مطلب اس کے اوپر اس طرح کا shortcut ہے ctrl t اگر میں اس کو یہاں سے tick کر دوں یا cancel کر دوں اور اس کو بند کر دیتا ہوں اب جو بھی میں layer set کی ہے اگر میں یہاں پہ ctrl t کو press کر تا ہوں تو یہ automatically اس کو transform کی image میں لے آئے گا transform کے format میں لے آئے گا یہاں سے اگر میں اس کو cancel کرتا ہوں اب میں نے for example ellipse کو select کیا اور یہاں سے show transform controls میں آیا تھا show transform control میں آیا تو ellipse پہ transform ka symbols آگئے ہیں چاروں طرف سو آج کی اس class میں اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ابھی یہ میری starting ویڈیو ہیں تو کچھ آپ کو problems نظر آئیں گی تو امید کرتا ہوں میں آگے انشاءاللہ آپ کو اچھا سا اچھے content provide کروں گا تو یہ photoshop کی class number 1 تھی جس میں ہم move tool کے بارے میں سیکھا اب next class پہ more selections کے بارے میں سیکھیں گے سیکھیں rectangular mark tool elliptical mark tool single rope ان سب چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے آج لئے اتنا ہی اللہ حافظ